بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز ناظرین میں ہوں علی امجد ویلکم ٹو انفو ایٹ علی ناظرین ارتگرالغازی ایک ایسا حقیقی بولہ بسراترہی کردار جسے ایک ڈرامین نئی زندگی دی ہے چھے سو سال نین برازموں پر حکومت کرنے والے اس ہاندان کی بقائدہ بنیاد عثمان غازی نے رکھی تھی جس کے لئے زمین ہموار کرنے والا اس کا دلیر دھنا والد ارتگرالغازی تھا ناظرین آج آپ کو اس ویڈیو میں ارتگرالغازی کی وسیعت کے متعلق بتاؤں گا ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں ناظرین ایک جنگ جو قبائلی سردار کے پاس جتنا ویڈن تھا ہمارے حکمرانوں کے قریب سے بھی نہیں گزرا وہ صدیوں آگے دیکھ رہا تھا اور یہ بچارے اپنی ناک سے آگے دیکھنے کے قابل بھی نہیں ان کے سر پاتال میں اور پاؤں بمشکل زمین پر ہوتے تھے آج ارطورل غازی کی یہی صدیوں پرانی وسیعت اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ جان سکیں کہ حقیقی قیادت ستی قسم کی موقع پرستانہ سیاست میں فرق گیا ہے ارطورل غازی اپنے فرزان عثمان کو ہر لحاظ سے پختہ اور کامل بنانا چاہتا تھا اس لیے اس کی جسمانی تربیت کے لیے ترگت علب، عبد الرحمان غازی، آکچہ کوجہ اور کنور علب جیسی عظیم جنگ جنگ کو زمداریاں سومپی اور رہانی تربیت کے لیے شیخ دبالی سے درخواست کی وفاد سے قبل عثمان کو وسیعت کی جسے عثمانی مورخ ابن کمال نے سلاتین نامہ میں درج کیا ہے بظاہر یہ الفاظ ارطورل غازی نے عثمان کے لیے کہے لیکن یہ وسیعت ان کی نسل سے ہونے والے تمام سلاتین پر لاغو ہوتی تھی اور تمام عثمانی سلاتین نے اسے مشل راہ بنایا جو اکثر تاریخ میں مذکور ہے ارطورل کے الفاظ یہ ہیں دیکھ پیٹے جو اپنے ماضی سے نواقف ہو وہ اپنے مستقبل سے بھی بہبر رہتا ہے عثمان اپنی تاریخ سے اگائی حاصل کرو تاکہ تم مطمن ہو کر آگے کی طرف قدم ڈک سکو ہمیشہ یاد رکھنا تم کہاں سے آئے تھے اور تم نے جانا کہاں ہے پیٹا میری دل ازاری کر لینا لیکن عدبالی کو نراز نہ کرنا وہ ہمارے ہاندان کے چراغ ہیں ان کا ترازو کبھی غلط نہیں ہوتا میرے حلاف ہو جانا لیکن ان کے حلاف نہ ہونا میری نافرمانی کرو گے تو میں رنجیدہ ہوں گا لیکن اگر ان کی دل ازاری ہوئی تو میری آنکھیں تم سے رخ موڑ لیں گی میرے یہ الفاظ عدبالی کے لیے نہیں تمہاری بہتری کے لیے ہیں میری ان باتوں کو وسیعت سمجھو بیٹا ہمیں رکنے اور آرام کرنے کا حق نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہمیں بہت کم مدد دی گئی ہے تمام کاموں سے پہلے دین کے کام پر توجہ کرنا کیونکہ فرائز کا احتمام دینوں سلطنت کے استحقام کے باعث بنتا ہے دین کے کاموں کو لا پروہ بدعقیدہ اور راہ راست سے بٹک جانے والے گناہ قبیرہ کے مرتقب حلال و حرام کی تفریق نہ کرنے والے اور نہ تجربہ کار افراد کو نہ سونپ دینا امور سلطنت کے لیے بھی ایسے لوگوں کے انتخاب سے گریز کرنا کیونکہ حالت کی نافرمانی کرنے والا محلوق سے بھی کبھی وفاداری نہیں کر سکتا ظلم اور بیتت کے قریب نہ جانا اور ایسا کرنے والوں کو حکومت سے دور رکھنا سپائیوں کی شجاعت اور قائدان کی فحم و ذکا اور معلومات میں کمی اور نقصان ہوگا ہربی امور کے ماہرین ہتم ہوتے جائیں گے بیت المال کی حفاظت کرنا کنات پسندی احتیار کرنا مال و ذر کو غیر ضروری اشیاء کے لیے حرج کرنا اس راف سے حد کو دو رکھو اپنی عسکری قوت اور مال و دولت پہ غرور نہ کرنا کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں وام الناس کی ضروریات کی فرہمی اور روح زمین پر عدل پھیلانے کا ذریعہ ہے ریائے میں کسی کے مال پر تجاوز نہ کرنا نیکی اور صحاوت کا ہاتھ بڑھانا سپاہ اور دفاعی افواج پر توجہ دینا علماء، صوفیاء، سنتکاران اور اہل کلم حضرات سلطنت کی قوت ہیں کسی کے صحبے کمال ہونے کا سنو تو اس کی قربت احتیار کرو حقوق اللہ اور حقوق العباد پر توجہ دینا اور اپنے سے بعد آنے والوں کو بھی یہی نصیت کرنا عدل و انصاف قائم، ظلم کا حاتمہ کرنا اور ہر مشکل میں اللہ پر یقین و قامل رکھنا لوگوں کو دشمن اور ظالم کے شرح سے محفوظ رکھنا کسی شخص کو نہ حق سزا نہ دینا لوگوں کو انام و قرام سے نوازتے رہنا اور سب کی رضا و محبت حاصل کرنا ناظرین اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ نگے بان